السلام علیکم یورز آپ دیکھ رہے کرک برک ویدامر اور میں ہم آپ کا ہوسٹ آمیر سیل ہاتک نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کے حدمت میں حاضر ہیں اور دو ٹی ٹوئنٹی میچز کے حوالے سے ہمارے پاس نیوز ہے جس میں انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ جبکہ بنگلہ دیش اور اسٹنڈیس کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کیلائے گیا انگلینڈ اور انڈیا کی ٹوئنٹی میچ کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے کہ انڈیا نے انگلینڈ کو شکست دے دی ایک اچھی پرپومنس دیکھنے کمیونٹی ٹوئنٹی میچ میں انڈیا نے بلکل کمپلیٹلی اوٹ کلاس کیا انگلینڈ کی ٹیم کو انڈیا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ساوٹان میرنس کی جس کے جواب میں انگلینڈ نے ایک ساوٹالیس رنس سکور کی اور اس کی پوری ٹی موڈ ہو گئی انڈیا کی بیٹنگ اگر ہم بات کر رہے تھا ایک بیٹسمن نے تقریباً ترٹی پلس سکور کی اور جو سٹار اوٹ پرپومنس رہا ہو ہارڈک پانڈیا کی بیٹنگ رہی جس نے پپٹی سکور کی اپنے ٹوئنٹی کیریئر کی پپٹی ونڈرنس کی ایننکس کے لیے اور ساتھ ہی میں اس نے دوبارہ پھر باولنگ میں بھی چار ویکٹیری جس کی بدل اور انڈیا نے یہ امیج باسانی جیت لیا انڈیا کے اس کے علاوہ دی پکھوڈا اور سوریا کماری آدم نے بھی ترٹی پلس کی ایننکس کے لیے ایک اچھی ایننکس کی شروعات جو ان کو ملی تھی اور رہیت شرمہ کی صورت میں ملی تھی جس کے وجہ سے انہوں نے ایک اچھی پلیٹ پاؤنڈ اور ہم کے اپنی ٹیم کو انگلینڈ کی بیٹنگ انڈیا کی بولر کے سامنے بلکل بے بس نظر جو کہ انڈیا کی بولر کے سامنے ڈٹ کر کل سکے جس کی وجہ سے ان کو اس میچ میں شکرس ہوئی دوسری بات کرتے ہیں ہم وستنڈیز اور منگلی دیش کے درمیان تیسرے ٹی ٹی ٹوینٹی میچ کے حوالے سے جس میں وستنڈیز نے منگلی دیش کو شکرس دے کر سیریز دو سے پر سے اپنے نام کر لی منگلی دیش کی طرف سے اس مرتبہ پھر ایک ماہ اسکون کار کردے کی سامنے آئی وستنڈیز کے حلاف وستنڈیز کی طرف سے نکولیس پورن نے چورت ترنس کی اینکس کے لی جیس کے بدرد اس کو پلیئر اپ دیمیچ اور پلیئر اپ دیسیریز کا ایوارڈ بھی دیا گیا موسیقی